پدائش بیالیس باب اور یاکوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا مو تاکتے ہو دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں سو یوسف کے دس بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے پر یاکوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ کینان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور عداب بجا لائے یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجہ میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کہنان کے ملک سے اناج مول لینے کو یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانا اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو انہوں نے اس سے کہا نہیں خدا بند تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں ہم سچے ہیں تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو تب انہوں نے کہا تیرے غلام بارہ بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کینان میں ہے سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جاسوس ہو سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤگے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں ورنہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو اور اس نے ان سب کو تین دن تک اکٹھے نظر بند رکھا اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم حلاک نہ ہوگے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی ناسنی اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے تب روبن بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان میں سے شماؤن کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندوا دیا پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زادے راہ بھی دے دیں چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے گدھوں پر گلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے موں میں رکھی دیکھی تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے وہ میرے بورے میں ہے دیکھ لو پھر تو وہ حواس باکتہ ہو گئے اور حکہ بکہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا اور وہ ملک کے کینان میں اپنے باپ یعکوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجہ میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں ہم جاسوس نہیں ہم بارہ بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کے کینان میں ہے تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالہ کر دوں گا پھر تم ملک میں سوداغری کرنا اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر در گئے اور ان کے باپ یاکوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا یوسف نہیں رہا اور شمون بھی نہیں ہے اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں تب روبین نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اگر راستہ میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گھور میں اتارو گے